تو ہمیں رائٹ ہینڈ پر پرسنس سولہ نظر آتا ہے اس کا ڈسٹنس بحریہ کے مین گیٹ سے تقریباً آٹھ کلیومیٹر کے آس پاس ہے بہت ہی شاندر پرسنٹ ہے اسلام علیکم میں اسامہ حبیب انساری دی ایڈر سیل اسٹیٹ ان بیلڈرز کے پلیٹ فارم پر اپنے انویسٹرز کو اپنے انکلائنٹس کو خوش حملید کرتا ہوں اور ہم ڈیل کرتے ہیں تیسرہ ٹاؤن اسکیم فورٹی فائیو ڈی ایڈر سیٹی کراچی بہریہ ٹاؤن کراچی اسکیم 33 اور اسکیم 45 کی تمام لیگل سوسائٹیز کو الحمدللہ ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے بہریہ ٹاؤن کراچی بہریہ ٹاؤن کراچی کے اسپیشلی 250 سکوئر یارڈز یا جس کو آپ 272 سکوئر یارڈز بھی گول سکتے ہیں اور کون سے پریسنٹ کے اندر اس ٹائم انویسمنٹ کرنا بنتا ہے کون سے انویسمنٹ میں کون سے پریسنٹ میں اس وقت انویسمنٹ کرنا نہیں بنتا اور جو اسپیشلی پلوٹ ہولڈرز ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے سیلر کو کیا کرنا چاہیے اس ٹائم روپنا چاہیے یا ایکجٹ لے کر جب مارکٹ اور فردر نیچے آ جائے تو اس ٹائم ری انویسمنٹ کرنا چاہیے یہ ساری باتیں اپنی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا اور ریٹ کے حوالے سے جو کرن ریٹ اس وقت چل رہا ہے 250 سکوئر یارڈز کا اس پہ بھی ہم ایک نظر ضرور دالیں گے آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہے اور اب ہمیشہ اپ ڈیٹ رہے ہیں پراپٹی کے حوالے سے تو میں بات کرتا چلوں پریسنٹ ون کی سب سے پہلے جس کے اندر 272 سکوئر یارڈز کے پلوٹ ہیں اور جو کہ بہت ہی آؤٹ کلاس لوکیشن کا پریسنٹ ہے بیریہ ٹاؤن کراچی کا اگر میں بات کروں انویشمنٹ کے حساب سے لوکیشن کے حساب سے اور رہائش کے حساب سے تو بہت ہی زبردست پریسنٹ ہے بیریہ ٹاؤن کراچی کے ساتھ یوں سمجھ لیں مین سپر ہائیوے کے ساتھ ہی لگا ہو ہے یہ پریسنٹ انٹر ہوتے ہی بیریہ ٹاؤن کے گیٹ کے انٹر ہوتے ہی لیفٹ ہینڈ پہ آپ کو یہ پریسنٹ نظر آئے گا پریسنٹ ون اور پریسنٹ ون کی جو لانچنگ ہوئی تھی وہ بیریہ نے پچاس لاکھ کا یہاں پہ پلوٹ لانچ کر رہا تھا آن سے کوئی دوہزار چودہ میں اور یہ ہے کہ ابھی اس پلوٹ کی جو قیمت چل رہی ہے وہ اس پہ ہمیں آگے آتا ہوں اس سے پہلے میں اس کی لوکیشن کی بات کرلوں کہ لوکیشن اس کی کیسی لوکیشن اس کی بہت زبردست ہے بیریہ نے یہاں پہ کبزہ دے دیا ہے پوزیشن یہاں مل چکا ہے کنسٹکشن یہاں پہ بڑے زور و شور سے ہو رہی ہے فیملی بہت تیزی سے یہاں پہ آباد ہو رہی ہے ساری ایمنیٹیز یہاں پہ آن ہیں اور مزد بھی یہاں پہ آن ہو چکی ہے اگر میں اس کی ریٹ کی بات کروں تو ریٹ آپ کو پریسن ون میں تقریباً کوئی کم سے کم ملے گا ایک کروڑ ستر لاکھ سے لے کے دو کروڑ ساٹھ لاکھ تک دو کروڑ پچاس لاکھ تک اس لیے بھی ہم اس کو بولتے ہیں کیونکہ پیپر میں تو 250 سکوار یارڈ سے لیکن جب آن گی رون سروے میں اس لینڈ کی میجرمنٹ ہوتی ہے تو اس میجرمنٹ میں جو اس کی میجرمنٹ آتی ہے وہ آتی ہے 272 سکوار یارڈ سے تو اس ریٹ میں اگر آپ یہاں پر رہنے کے خواہش منت ہو تو آپ کو یہاں پہ اس ریٹ میں یہاں پہ پلوڑ مل جائے گا اور یہاں پہ اس ٹائم گھر بھی سیل آٹ ہو رہے ہیں تقریباً کوئی ساڑھے تین کروڑ سے لے گئے ساوہ چار کروڑ تک یہاں پہ گھر اس ٹائم سیل آٹ ہو رہے ہیں یہ اس کی لوکیشن ہے یہ اس کی اس ٹائم کا ریٹ چل رہا ہے اور ہم آگے چلیں تو ہمیں مڈوے کی طرف ہم چلتے ہیں وہاں پہ ہمیں دو پریشن ملتے ہیں 250 سکوار یارڈ کے ایک آپ کو ملتا ہے جناب پریشن سکس اور دوسرا پریشنٹ ہے آپ کو ملتا ہے پریشنٹ ایٹ اس کے لوکیشن کی اگر میں سب سے پہلے بات کروں اس کے ڈسٹینس کے اگر میں بات کروں میں بہریہ کے مین گیٹس ہے تو بہریہ کے مین گیٹس ہے اس کا ڈسٹینس تقریبا کوئی 6 سے 8 کلومیٹر کے آس پاس کا ڈسٹینس ہے اچھا 6 اور 8 کی جو سب سے خاص بات ہے سب سے بڑی خوبصورتی ہے جو اس کی اٹریکشن وہ یہ ہے کہ کمرشن کے بیچ میں ہے کمرشن کے بالکل ساتھ ہیں جتنے بھی یہاں پہ بڑے بڑے کمرشنز آنے ہیں بڑے بڑے برینڈز آنے ہیں فود کے آٹلیٹس آنے ہیں اور جتنے بھی بڑے آٹلیٹس آنے ہیں جتنے بھی برینڈز آنے ہیں ان سب کے قریب آپ کو پرسن سکس اور پرسن ایٹ نظر آئے گا سب سے بڑی چیز بہریہ ٹاؤن کراچی کا جو ہیڈ آفیس ہے اس کے نزدیک ہیں یہ پرسن سکس اور پرسن ایٹ پرسن سکس کا بھی بہریہ نے پوزیشن دے دیا ہے آپ یہاں پر کنسٹرکشن کروا سکتے ہیں آن گراؤن وزیٹ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کتنی تیزی سے یہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور جنمن کلائنٹس بھی یہاں پر آ رہے ہیں پرائیوری بیلڈرز بھی یہاں پر بہت آ رہے ہیں جو کہ گھر بنا بنا کر سیل آؤٹ کر رہے ہیں اگر میں اس کے ریٹ کی بات کروں پرسن سکس کی لوکیشن بہت زبردست اور رہائش کے اعتبار سے بھی بہت زبردست ہے پرسن سکس اسی کے بلکل جو برابر میں اس کا جو پڑوسی ہے وہ ہے پرسن ایٹ وہ بھی 250 سکوار یارڈز کا پرسن ہے اور بہت ہی بہترین لوکیشن کا ہے رہائش کے حساب سے اس کی بھی اگر میں ڈسٹینس کی بات کروں تو تقریباً اس کا اور سکس کا جو ڈسٹینس ہے بہر یہ کہ مین گیٹ سے وہ سیم ہے کیونکہ بلکل دونوں آمنے سامنے آمنے سامنے نہیں بلکل برابر میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو اگر یہاں پر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں پرسن ایٹ کے اندر تو اس ٹائم کرن ریڈ جو یہاں پر چل رہا ہے کرن ریڈ آپ کو پرسن ایٹ میں ملے گا تقریباً کوئی ایک کروڑ پانچ لاغ یا نینٹی فائیف لیک سے لے تقریباً ایک کروڑ چالیس لاغ تک یہاں پر آپ کو پلوٹ مل جائے گا اچھے سے اچھا اور برے سے برا برے سے مطلب کہ کوئی ڈپریشن کا ہو کوئی کمرشل فیس ہو یا اس طرح کے جو پلوٹ ہوتے ہیں ان کی قیمت کم ہوتی ہے کیونکہ ان کی سیلی کم ہوتی ہے تو یہ ہے پرسن سکس پرسن ایٹ کی ڈیٹیل یہ رہائش کے حساب سے بہت زبردست پرسنٹ ہے انویسمنٹ کے حساب سے بہت زبردست پرسنٹ ہے کنسٹرکشن یہاں پر بہت ہی زور و شور سے ہو رہی ہے اٹریکشن میں نے آپ کو بتا دیا ہے ہیڈ آفیس کے قریب ایک کمرشل قریب ہے اگر آپ کمرشل کے بیچ میں رہنے کے خواہشمن ہے جیسے بہت سے لوگوں کے ہر نسان کی اپنی چوئیس ہوتی ہے بہت سے انویسٹرز کی ایسی خواہش ہوتی ہے یا بہت سے اوورسیس کی ایسی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کمرشل کے تھوڑا سا قریب رہیں کہ گھر سے بھار نکلتے ہیں ان کو سارے آٹلیٹس مل جائیں اور جتنی بھی فور ڈسٹریٹس وغیرہ ہیں وہ سب ان کو آس پاس مل جائیں تو یہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کو قریب مل جائیں گی کیونکہ مڈوے اے کمرشل مڈوے بی کمرشل اور لیبرٹی کمرشل یہ تینوں کمرشل آپ کے آس پاس ہیں اچھا اب ہم آتے ہیں واپسی مین جین ایویو پہ تین پارک کو کروس کرتے ہوئے ہم آگے کی طرف جاتے ہیں گرینڈ جاما موس کی طرف تو ہمیں رائٹ ہینڈ پہ پھرسن سولہ نظر آتا ہے اس کا ڈسٹینس بہریہ کے مین گیٹ سے تقریباً آٹھ کلومیٹر کے آس پاس ہے بہت ہی شاندر پریسنٹ ہے سب سے خاص بات مین جین ایویویو کا پریسنٹ ہے اور یہ ہے کہ یہاں پر بھی کنسٹرکشن کی پرمیشن بہریہ نے دے دی ہے یہاں پر بھی آپ گھر بنا سکتے ہیں اور اس ٹائم جو یہاں پر ریٹ چل رہا ہے پھرسن سولہ کے اندر یہاں پر آپ کو کم سے کم پلوڈ ملے گا نائنٹی لیک سے لے کے ایک کروڑ پچیس اور ایک کروڑ تیس لاگ تک یہاں پر آپ کو پلوڈ مل جائے گا بہت اچھا پریسنٹ ہے گرینڈ جاما موس کے بلکہ ساتھ ہے مین جین ایویو کا ہے سب سے جو خاص بات ہے اس کی وہ یہ کہ مل جین ایوی نہیں ہو کیونکہ دیکھیں کسی بھی سوسائیٹی کسی بھی ہاؤزنگ پروجیکٹ میں آپ جاتے ہیں یا کسی بھی شہر میں آپ جاتے ہیں میں اس کو ہاؤزنگ سوسائیٹی تو نہیں بولتا میں اپنی زبان میں اس کو شہر بولتا کیونکہ بہری ایک پورا شہر آباد ہو رہا ہے ایک ہاؤزنگ سوسائیٹی نہیں ہے ہاں اس شہر کے اندر جو مختلف پریسنٹ ہے ہونے میں کافی وقت لگ جاتا ہے اگر ہم ڈی اچھے فیز ایڈ کی بھی مثال لے لیں فیز ایڈ کو آباد ہوتے 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 بہت ٹائم لگا ہے تو خیر وہ بہت لمبی ڈی بیٹ ہے تو جو میں نے آپ کو ریٹ بتایا ہے پرسن سولہ میں یہ ریٹ چلتا ہے اسی کے بالکل سامنے علی بلوک ہے علی بلوک کے اندر علی بلوک تو خیر نہیں بولیں گے اس کو پرسنٹ ٹویلف بولیں گے پرسنٹ ٹویلف کو ڈیوائٹ کر رہا ہوا ہے علی بلوک کے اندر اور ٹو ففٹی سکوار یارڈ ٹو ففٹی سکوار یارڈ کے پرورڈ آپ کو یہاں پر تقریباً کوئی مل جاتا ہے اسی لاک سے لے کے ایک کروڑ بیس اور ایک کروڑ پچیس لاک تک اس کا ڈسٹینس بھی سیم ہے اور یہاں پر بھی بہریہ نے پرمیشن دے دیا ہم تھوڑا اور آگے چلتے ہیں تو ہمیں دانسنگ فاؤنٹین کو گروس کرتے ہیں ہم تھوڑا اور آگے چلتے ہیں تو ہم رائٹ ہینڈ پر ایک اور پرسنٹ نظر آتا ہے جس کو پرسنٹ ٹویلف کا نام دیا گیا ہے اور یہ بھی ٹو ففٹی سکوار یارڈ کا پرسنٹ ہے یہاں پر بھی بہریہ نے پرمیشن دے دی ہے کنسٹرکشن کی یہاں پر بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور جو یہاں پر ریٹ چل رہا ہے اس وقت پرسنٹ ٹھٹی کے اندر یہاں پر آپ کو کوئی پلوڈ مل جاتا ہے ستہ لاکھ سے لے کے ایک کروڑ دس ایک کروڑ پانچ تک یہاں پر آپ کو اچھے سے اچھے پلوڈ مل جاتا ہے یہ بھی بڑا ہی اچھا پرسنٹ ہے ہائٹڈٹ لوکیشن پر ہے اور لیویل پرسنٹ ہے اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہے ہیں گھر بنانا چاہے ہیں تو آپ کے لئے یہ پرسنٹ بھی بڑا ہی زبردست ہے اور گھر بنا کر سیل آٹ بھی آپ یہاں پر کر سکتے ہیں اسی کے ہم سامنے ہالی جگہ پر دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے پرسنٹ 26 ہے اس کی بیک شیٹ پر ہمیں نظر آتا ہے پرسنٹ 22 پرسنٹ 22 کے اگر میں بات کروں تو یہ مین جن ایوینیو کو پرسنٹ تو نہیں ہے پیچھے کی طرف ہے لیکن اگر میں اس کے ڈسٹنس کی بات کروں بہریہ مین گیٹ سے تو تقریباً اس کا ڈسٹنس بنتا ہے کوئی تیرہ کلومیٹر بارہ کلومیٹر کا ڈسٹنس بنتا ہے اور جو پرسنٹ 30 کا ڈسٹنس ہے وہ بھی تقریباً سیم ہے بارہ کلومیٹر اور بائیس کا جو ڈسٹنس ہے تقریباً تیرہ چودہ کلومیٹر تک چلا جاتا ہے اچھا اس کی کرنٹ ریٹ کی اگر میں بات کروں یہاں پر بھی آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں تو آپ کے پاس بہت سارے ملٹیبر آپشنز ہیں ٹو پٹی سکوار یارڈز تھوڑا اور آگے ہم چلتے ہیں تو ہمیں ایک اور پرسنٹ نظر آتا ہے وہ ہے پرسنٹ 32 جو کہ رفی کرکٹ اسٹیڈیم کے انتہائی قریب ہے اور یہ بھی بڑا ہی زبردست پرسن ہے پرسنٹ 32 یہ بھی پوری طرح سے ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر بھی بہریہ نے بنانے کی اجازت دے دی ہے آپ گھر کی کنسٹرکشن کروا سکتے ہیں اگر اس کے میں ریڈ کی بات کروں اور اس کے ڈسٹنس کی میں بہریہ کے مین گیٹ سے تو تقریباً اس کا کوئی ڈسٹنس بنتا ہے سولہ کٹو میٹر کے آس پاس اس کا ڈسٹنس بنتا ہے بہریہ کے مین گیٹ سے اور جو یہاں پر آپ کو ریڈ ملتا ہے ٹو فٹی سکوار یارڈز کا پرسنٹ 32 آتا ہے اچھے سے اچھا یہ تھے سارے پرسنٹ 250 سکوار یارڈز کے جو کہ بہریہ ٹام کراچی کے اول پرسنٹ ہے اور سارے ہی پرسنٹ پر بہریہ نے کنسٹرکشن کی پرمیشن دے دی ہے آپ ہر جگہ گھر بنا سکتے ہیں اب ڈپینڈ اون یور بجٹ کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے اس بجٹ کے حساب سے آپ یہاں پر انویسمنٹ کر سکتے ہیں پرائز میں نے آپ کو بتا دیا ہے بہت بڑا پرائز میں اس وقت فرق آیا ہوا ہے بہت پرائز ڈروپ ہو چکے ہیں تقریبا کوئی اگر میں بولوں پندرہ سے اٹھارہ لاکھ کا ڈفرنس آیا ہے تو یہ شاید غلط نہیں ہوگا جو پیچھے کے پرارڈز ہیں جو اچھے پرارڈز ہیں ان میں تقریباً دس سے پندرہ لاکھ اس وقت گیپ آیا ہے اس اپورچنٹی کا بہت اچھے سا فائدہ اٹھائیں حالات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے وقت کے ساتھ ساری چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں دوہزار اٹھارہ انیس میں بھی جنہوں نے انویسمنٹ کری رس لیا سبر کرا انہوں نے دوہزار اکیس کی تیزی میں کم آیا اسی طرح دوہزار بائیس تیز میں آپ انویسمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اچھے وقتوں میں فائدہ اٹھائیں گے تو میری اس بات کو اب یاد رکھئے گا پروپٹی میں اپ اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں ڈاؤن آنے سے ایسا نہیں کہ اس پروپٹی میں وہ پروپٹی بلکل تباہ ہو گئی یا مارکٹ کریش ہو گئے نہیں اس نے واپسی باؤنس بیک کرنا ہے اور اچھے ریٹ میں وہ باؤنس بیک کرے گی تو اس موقع کا فائدہ اٹھائیں بھرپور فائدہ اٹھائیں اور یہ ہے کہ یہاں پر آپ گھر بھی بنوا ہے انویسمنٹ بھی کریں انشاءاللہ آپ اور آپ کی فیملی یہاں پر سکول کی زندگی گزار سکتی ہے تو ٹرانس پر کے ایک اگر میں بات کروں ٹرانس پر فیز اس پہنے یہاں پر چل رہی ہے ٹو فوٹی سکوار یارڈز کی تقریباً ون لیکس سکس تھاؤزن ایٹھ ہنڈر اور ٹیکس جو آپ نے پی کرنا ہے وہی سیون پرسن نون فائلر اور ٹو پرسن فائلر آپ نے ٹیکس پی کر کے یہ پلوٹ آپ کے نام پر بہتسانی ہو جائے گا تو ٹو فوٹی سکوار یارڈز کے پلوٹ میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو آپ میرے نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارے آفیس بیریٹ آن کراچی میں تشریف لاسکتے ہیں جو کہ مدوے بی میں ہے اور آپ میرے سے ملاقات کر کے بھی فردہ چیزیں سمجھ سکتے ہیں تو اپنی ویڈیو کو میں یہی آئند کرتا ہوں مزید معلومات کے لیے میرے نمبر پر کانٹیک کریں اور نیکس ویڈیو میں پھر کوئی نئی انفارمیشن کے ساتھ نئی بات کے ساتھ نئی ڈسکیشن کے ساتھ ضرور حاضر ہوگی تب تک اپنا بہتی خیال رکھئے گا اللہ حافظ